ہائے بڑھتے ہیں راجستان مدھر پردیش کے بعد بیہار کے کئی زلوں سے بھی شب مندر میں نندی کے دودھ پینے کی خبر سامنے آئی ہے راج کو تین زلوں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سیکڑوں کی سنکھیا میں لوگ دودھ اور پانی لے کر مندر پہنچے اور دعویٰ کیا کہ نندی دودھ پی رہے ہیں مضافہ بلکہ صدر تھانہ کے بکن پورا جسے تو شب مندر میں بھی نندی کے دودھ پینے کی خبر پر بھگتوں کی بھیڑ جٹ گئی اور دعویٰ ہے کہ نندی کے پاس چمچ یا پھر ان کسی چیز سے پانی یا دودھ نزدیک لے جاتے ہیں سوک جاتا ہے جس سے اپنے ہاتھوں سے دودھ یا پانی پلایا وہ اسے چمتکار مان رہے ہیں لیکن جانکار یہ کہتے ہیں کہ پاشان میں پرشت تناو اور اس کے دھوپ میں رہنے کی مورتی جل کو سوک لیتی ہے مورتی کے بھر جانے کے بعد یہ ستی نہیں بنتی سبھی پتھر شوشک ہوتے ہیں پان بدلنے سے پتھروں کی مورتیوں میں چھوٹے چھوٹے چھدر دودھ اور پانی کو سوک لیتے ہیں اسے ایسا ہوتا ہے بھاگوانوں کی مورتیاں دودھ پی رہی ہیں پتھروں اور چٹانوں کے آنٹریک اور بہتی گھڑوں میں تھرمل پار اور اس میں پرحاب گر مورت چتاپ مان حد پون بھرمی کا نبھاتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی رجنیش نیوز روم سے چھوٹے ہیں اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ رجنیش بہت پہلے ایک بار گڑیش بھگوان کے دودھ پینے کی خبر آ کی طرح پھیلی تھی پورے دیش پر میں اور ایک بار پھر سے یہ کئی جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں اور بیہار کے بھی کچھ زلوں سے خبریں آئی ہیں خاص طور پر مزدفہ پر سے بھی ایک تصویر آئی ہے جس میں نندی بھگوان کو دودھ پلانے کی اور جل پلانے کی بات دیکھی جاری ہے کیا مانا جارہا ہے واقعی اس کے پیچھے کیا ریجن ہے کیسے یہ ہوتا ہے اوشمی پرحاب کو بتایا جارہا ہے اس کے پیچھے کارن کیا جانکاری ہے دیکھیں امیت آج سے قریب ستائیس سال پہلے اگر ہم سال انیس سو پنچانوے کی بات کریں تو ستائیس سال پہلے کچھ راجیوں میں جس میں پسچے بنگال مت پردیس بیہر بھی شامل تھا اس میں تو سال انیس سو پنچانوے میں بھی یہ مورتیوں کو دودھ پلانے والی بات جو ہے کافی مطلب بڑے پیمانے پر وہ نکل کے آئی تھی اور لوگوں کی کتار لگ گئی تھی مندر میں نندی بابا کو دودھ پلانے میں یا پھر تمام مورتیوں کو دودھ پلانے یا پانی پلانے کو لے کر اور آج ستائیس سالوں کے بعد ایک بار پھر سے کل سے یہ معاملہ جوڑ پک رہا ہے اور راجستان کے لیے مد پردیس کے لیے بیہر کے لیے تینوں راج میں خاص کر جو سردھالو ہیں وہ بڑی بڑی لائنیں لگا کر نندی بابا کو دودھ پلا رہے ہیں یا مورتیوں کو دودھ پلا رہے ہیں دیکھیں امیت سب سے بڑی چیز ہے جو یہ کروڑے لوگوں کی آستہ سے جوڑا ہوا سوال ہے اسی لیے ہم اس پر سیدھی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتے لیکن ویگیانکوں کا جو ترک ہے اس کے پیچھے ان ترکوں کو بھی دھیان میں گوھر کرنا بہت جروری ہے اب دیکھئے تین ترک کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو اس پر شود کرنے والے ویگیانک ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب موسم کا بدلاؤ ہوتا ہے جب ہند کے دنوں سے ہم ہلکے تاپاں جب موسم بدلتا ہے اور ہلکا تاپاں گرم ہوتا ہے تو پتھروں کے جو پورس ہوتے ہیں پورس کا مطلب ہے جو چھتر ہوتے ہیں پتھروں میں اس چھتروں کے سے جڑی ہوئی اس کے اندر یا پھر پوری مورتی میں کہلیں تو چھوٹی چھوٹی نلکائیں جڑی ہوتی ہیں تو اس پورس میں جب آپ کسی چیز کو پانی کو یا پھر دودھ کو کہلیں جب آپ اسے اسپرس کراتے ہیں تو وہ پورس اور وہ نلکائیں جو ہیں دھیرے دھیرے پانی اور وہ دودھ کو سوکھنے لگتی ہیں اور گرتوکرسن کے چلتے ایک گریوٹیسنل فورس وہاں کام کرتا ہے اور اس فورس کے چلتے وہ دودھ جو ہے نیچے چلتے جاتی ہیں ایک بیگیانی کا ترک یہ بھی ہے دوسرا جو ہم ترکی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سنگورور کی مورتی ہوتی وہ سفید سنگورور کی مورتی ہوتی ہے وہ سفید سنگورور کی مورتی کے اگر بیگیانکیاں ہم جانچ کریں تو وہ بلکل ایک کٹھور کیلسیم کاربونیٹ ہوتا ہے تو کلسیم کاربونیٹ جو راشینک کریا ہے یا پھر راشینک کے نام ہے اس میں کہیں سے بھی کسی بھی چیز کو سوکنے کا کوئی ایسا پرمان نہیں ہے یا پھر کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے لیکن چونکہ وہ مارول کی مورتیاں یا سنگورور کی مورتیاں بلکل سفید ترہ کی ہوتی ہیں تو جو ہم دودھ یا پانی مورتیوں میں سٹاتے ہیں تو وہ پانی یا دودھ ہی کہلیں وہ دھیرے دھیرے ورشتہ جاتا ہے اور چونکہ وہ پتھر سفید ہوتا ہے اس لیے ویگانیکوں کا یہ ترک ہے یہ ویگانیکوں کی ترک ہوا بھی بتا رہے ہیں چلے اس پوری باتشیت کے لئے بہت بہت شکریہ راجنی شاپکا